موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مصفان محمد عشمہ جامی میرے ساتھ شیف رکھتے ہیں مجیبور رحمان شانی صاحب سب سے پہلے دیکھئے آج کے موضوعات سپریم کورٹ میں پھر پاناما کیس کی گونچ اختلافی نوٹ پوری دنیا میں آتا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا جیسا یہاں ہوا آپ عام آدمی نہیں تعمیری خیردار ادا کریں چیف جسٹس ساخب نصار کا بنی گالا تجاوزات کیس میں عمران خان سے مقالمہ ادھر پی ٹی آئی نے چیرمن نیب کی ناہلی کے لیے ریفرنس دائر کر دیا پاناما کا فیصلہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی زیرے گوار پاناما کیس کی جی آئی ٹی میں پاک فوج کا نمائندہ شفاف قانونی کردار ادا کرے گا ادارہ سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اترے گا کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا آپ تمام سیاسی جماعتوں کو جی آئی ٹی قبول ہوگی؟ پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے چوبیس گھنٹے بعد گیلپ پاکستان کا سروے معاشرے میں بڑھتی ہوئی تقسیم مزید گہری ہو گئی سروے میں شامل صرف چودہ فیصد افراد کے مطابق فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا اکاون فیصد نے حق میں قرار دیا نون لی کے ووڈ بینک میں دو فیصد کمی اور تحریک انصاف کے ہاں تین فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا تو یہ مجموعی طور پر بارہ سوالات تھے جن کو گیلپ کی حالیہ سروے نے ایڈریس کیا ہے بہت اہم اور دلچفت سوال ہیں ان کا جواب ان کا جائزہ پروگرام میں پیش کریں گے لیکن اگلے سیگمنٹ میں جا کر فیلحال شامل صاحب ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ اور کور کمانڈرز کانفرنس دو اہم ترین یہ پلیٹ فارمز ہیں ادارے ہیں وہاں پر آج پھر پنامہ کیس زیرے بحث رہا یا اس پر غور کیا گیا یوں کہہ لیجئے اہم ترین جو ہے وہ ایک ہی ہوگا سپریم کورٹ دو اہم ترین نہیں ہوتے اچھا اہم ہو سکتے ہیں اہم ہو سکتے ہیں دو اہم کر لیتے ہیں دو اہم انتہائی اہم انتہائی اہم یوں کر لیتے ہیں لیکن اہم ترین ادارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ وہ پارلیمنٹ ہے جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور بہرحال باقی ادارے دونوں جو ہیں وہ انتہائی اہم انتہائی اہم ہے تو پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی رائے جو ہے قانونی طور پر دستوری طور پر اس کی تابعیر اس کی تشریح حرف آخر ہے زیادہ مقدم سب سے نہیں نہیں زیادہ نہیں آپ آج الفاظ بڑے احتیاط سے استعمال کریں نہیں نہیں بات یہ اور جو ہمارے کورٹ کمانڈرز ہیں ان کی معاملہ یہ رابل نیڑے کے قسون تو ان کے پاس جو طاقت ہے اور جو جذبہ ہے پھر جو ملک پر کو جان قربان کرتے ہیں جو لوگ واجے پاکستان تو اس لیے ان کو بھی سلام اور ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے چلے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے آج جسل میں تو بنی گالا میں جو تجاوزات کا معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا ایک ماہ پہلے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے نام خط لکھا تھا ان کی توجہ مفضول کروائی تھی کہ بنی گالا میں اس طرح سے تجاوزات ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دو بڑے باغ تھے پندرہ برس میں وہ آدھے رہ گئے درخت کٹ رہے ہیں ملٹائی آہ بیلڈنگ سٹوریز بن رہی ہیں تو یہ یہاں پر اس کی اجازت نہیں تھی اس کا نوٹس لیا تھا پہلی سما تھی عمران خان صاحب خود پیش ہوئے جناب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بتائیے جی کیا آپ کا مدت اس پر وہ بات کر رہے تھے وہاں سے پھر مقالمہ شروع ہوا اس مقالمے میں چیف جسٹس صاحب نے ان کو مقاطب کرے کہا کہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں آتا ہے لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہوا جیسا پاکستان میں دیکھنے کو ملا آپ پہ کام آدمی نہیں ہیں آپ کی آواز کی اہمیت ہے آپ کی آواز سے مصبت کردار ادا کر سکتی ہے قوم اور ادارے ان پر اعتماد جو ہے وہ کرنا لازم ہوگا تو وہاں بھی انہوں نے یہ کہا جواب میں باہر آکا بھی ہمیں تو بینچ پہ اعتماد تھا اور ہے لیکن انہوں نے یہ جملہ کیوں کہنا پڑا جو تجاوزات تھے ان کے ان کا کیا ہوا اس پر انہوں نے پھر متعلقہ اداروں سے جواب مانگ لیا نا کیونکہ کیپٹن امیر میاں تو مجھے میسج پہ میسج کر رہے ہیں کہ میں سب دورہ کر کے آیا ہوں تو قابل ذکر تجاوزات نہیں ہیں اور ویسے ہی چٹیل میدان ہے وہ لیکن بہرحال جو عمران خان صاحب نے جو شکایت کی ہے اس میں اپنا وزن ہے اور چیف جسٹس کو اس کا عضالہ کرنا تھی انفرچونیٹلی یہاں ہر کام میں آپ کو آواز دینی پڑتی ہے سپریم کورٹ کو اور نیچے کے ادارے جب تک ان کو سزا نہیں دیا گی لوگ اپنی اپنا کام کرتے کیوں نہیں ہیں اس وقت تک یہ کام نہیں چلے گا سپریم کورٹ کا یہ بھی فریضہ ہونا چاہیے وہ نظاروں کو کام کرنے پر مجبور کرے اور سپریم کورٹ نہیں وزیراعظم ہاؤس سے وزیراعظم وزیراعظم ہاؤس سے ہر شخص جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چھوٹا سا چھوٹا کام کرانا ہو چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہو وہاں نہیں سپریم پھر جائے گا وزیراعظم ہاؤس میں جانا پڑے گا نیچے کے لوگ کام ہی نہیں کرتے ادائیات جاری ہوتی ہیں آج میرے پاس اتفاق سے جو ان کے شکایت سیل کے سربراہ ہیں مجبور صاحب وزیراعظم ہاؤس کے وہ آئے ہوئے تھے اور برس رہے تھے بیروکیٹسی پر اور رو رہے تھے ان کے احکامات جو ہیں ہوا میں اڑا دیئے تھے یعنی کام نہیں کرتے بیروکیٹسی اور ایسی ایسی بہانی ہیں انہوں نے میں جو سنائی کہ پی ایچے کا ایک افسر ہے اس نے اپنے لارس یعنی یہ جو باغ ہے کیا ہے اس کے باغ لارس گارڈن لارس گارڈن باغ جنہ باغ جنہ میں بھینسے رکھی ہوئی تھی اور بھینسے رکھی ہوئی تھی اور پھر ایک پی ان کا بیٹا جو تھا یا مالی کا بیٹا اس کو کہا اس کو چارہ ڈالو اس کا ہاتھ کٹ گیا اس نے کہا درخواست اگر میرے خلاف دو گئے تو پھر نوکری سے نکال دوں گا وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھیر رہا ہے اور کوئی شنوائی نہیں ہوئی کہتے چیف سیکریٹری کو لکھا وہاں سے جواب نہیں آرہا ابھی تک چیف سیکریٹری نے پی ایچ اے کو لکھا وہاں سے جواب نہیں آرہا یعنی یہ ہے لاہور کے دل میں لا قانونیت تو پھر پورے ملک آپ پر اندازہ لگائیں اور پھر کیوں لوگ سپریم کورٹ کا رخ نہ کریں اور عمران صاحب جو ہے وہ کیوں نہ سپریم کورٹ پہنچے اور کیوں دعائی دیں تو برحال وہاں جو انہوں نے بات کہی چیف جسٹس صاحب نے بات یہ ہے کہ دو ججوں کا فیصلہ جو ہے اختلافی فیصلہ ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا وہ فیصلہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہے جو اکثریت نے قرار دیا ہے اور اکثریت نے کہا ہے کہ اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے اور مشترکہ تحقیقات کی ٹیم بنائی جائے اور وہ ساٹھ دن کے اندر اندر ان سوالات کی تحقیق کر کے اپنی ریپورٹ پیش کرے اور سات دن میں بنے اب جس طرح سے عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے یہ بات تو کہی جا رہی کہ ہم اس کا قبول کرتے ہیں فیصلے کو لیکن ایسا تاثر ہو رہا ہے گویا دو ججوں کا فیصلہ تین پر بھاری ہو گیا ہے تو اس طرف توجہ دلائی ہوگی تھاکب نصار صاحب جی ہاں اور درست کیا ہے نہیں بلکہ ان کے جملہ تھا کہ اختلافی نوٹ تو پوری دنیا میں آتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں دیکھیں معمولی شخصیت نہیں ہے ایک تو حقیقت یہ آپ ان کو داد دینے چاہیے انتک انتک شخصیت اور لگے ہوئے ہیں جس کا آپ اپوزیچن کے اوپر آپ ان کے لہجے سے ان کے اسلوب سے جو بھی اختلاف کرنے ان کی محنت سے اختلاف نہیں کر سکتے ان کی کمیٹمنٹ سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں لگے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا زور وہاں لگائیں جہاں اس کا نتیجہ زیادہ بہتر برامد ہونے کی توقع ہو اب چیف صاحب کے اس بیان کے بعد کیا پی ٹی آئی عمل پیرا ہوگی اس ہدایت پہ جو چیف جیسے صاحب نے جاری کی کہ ججز کے اختلافی نوٹ کو متنازر نہ بنایا ہے دیکھئے آپ پہلے دیکھئے پی ٹی آئی نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ فیصلہ تو انہوں نے کہا اس پہ دن بٹھائیں گے بانٹی ہیں اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ اب وہ تفتیش جو ہے اس کے پروسس کا انتظار کریں گے اور اس میں اپنی اپنی مہم چلائیں جاری رکھیں گے یہ تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور پڑا ہی نہیں اس فیصلے کو پڑے بغیر ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے اور اس فیصلے پر سخت الفاظ استعمال کر دیئے جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کیونکہ اور پھر آصف علی زرداری صاحب تو آپ کو یاد ہے نیپ کی چیئرمن کے بارے میں کیسے برسکتے ہیں کہ اس کو کیسے جررت ہو سکتی ہے کہ مجھے نوٹس چاری کریں تو قانونی ادارے جو آئینی ادارے جو ہیں ان کا تحکم بھی لازم ہے ان کا احترام بھی لازم ہے اور سیاسی اداروں کے سربراہوں کو احتیاط سے بات کرنی چاہیے اب مریم مورنگزی اگر آج ایک بات سنیا بجی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں ان کو پشتوں نہیں آتی وہ پتھان نہیں وہ تو زرداری صاحب کا معاملہ ہے انہوں نے مردان میں آج کہا ہے ہاں وہ سناتے میں لگے آپ تو اس سے بھی نبٹ لیں دیکھیں آج مردان میں تھے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب تو انہوں نے خطاب کیا وہاں پر جلسہ عام سے تو امران خان صاحب کو کیسے مقاطب کیا ذرا دیکھئے ایک کپتان نکلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پختون ہے اس لیے کہ سریف وہ اپنے خان اپنے نام کی بیچے خان لکھتا ہے نہ پشت جانتا ہے نہ اس کا یہاں کوئی اڈریس ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خان ہوں اس لیے میں پتھان ہوں پتھان بننے کے لیے پہلے تو پختون زبان چاہیے پھر اس کا شجرہ چاہیے اس کا شجرہ مجھے بتاؤ آپ کو کسی کا پتا ہے کہ اس کا شجرہ کسی پختونوں کے ساتھ ملتا ہے ہاں ٹائگر نیازی کے ساتھ اس کا ضرور شجرہ ملتا ہے تو یہ جو لوگوں کو بے وقوع بناتا ہے اور یہ میری عمر سے بھی چار سال بڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں سٹوڈنٹس کا میں لیڈر ہوں غریب بچوں کا یہ بچوں کا کیسے لیڈر ہو سکتا ہے جوانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے ہاں بلاور لیڈر ہو سکتا ہے بچوں کا بلاور لیڈر ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو میری عمر کا ہے ایک بریک ہے بہت اہم اس پہ تبصرہ شامی صاحب کا بھاقی رہ گیا سوال اٹھتے ہیں ان کے اس بیان پر ایک بریک کے بعد آپ جان پائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین شامی صاحب زرداری صاحب نے جو مردان میں خطاب کیا اس کا جملے ہم نے آپ کو سنائے دو اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کیا پشتونوں کا لیڈر پشتو نہ بولنے والا نہیں ہو سکتا اور دوسری بات کیا ایک بزرگ رہنما نوجوانوں کی قیادت نہیں کر سکتا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جانتک شجرہ نصب ہے وہ تو بالکل پکے کھرے پشتون ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میاں والی تو ایک زمانے میں حصہ بھی تھا اس علاقے تو یہ تو جغرافی تقسیم تک اپنی جگہ ہے اب بلوچ جو ہیں پنجاب میں بھی بستے ہیں مزاری ہیں لغاری ہیں جو ڈی جی خان والی صاحب ہیں تو اب یہ جو کہا ہے نا زرداری صاحب نے کہ اس پشتوں نہیں آتی تو یہ بتایا مجھے محترمہ بینظر بھٹر صاحبہ کو سندھی آتی تھی بے لاول کو آتی بے لاول بھٹر زرداری صاحب کو سندھی آتی ہے تو سندھی اگر ان کو نہیں آتی اور سندھیوں کے ترجمان ہیں سندھیوں کے لیڈر ہیں تو عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو تو اس طرح کی پجابی بھی نہیں آتی ان کو تو یہ تو اردو بولتے ہیں یا انگریز بھی بولتے ہیں تو اب اس سے فرق نہیں پڑتا یہ زرداری صاحب میدان میں مقابلہ کیجئے اس طرح کی اور ستر سال کا ہو یا ساٹھ سال کا ہو قائد اعظم محمد علی جنہ جو تھے ستر سال کی عمر میں بھی نوجوانوں کے محبوب رہنما تھے اور نوجوانوں سے زیادہ بڑی طاقت تھی ان کے اندر نوجوان نوجوان سمجھے جاتے تھے تو یہ یہ جوانی جو ہے محسال سے نہیں ہوتی ہے یہ کچھ اس کا اور بھی معاملات سے تعلق ہے یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل جوان ہونا چاہیے نہیں دل جوان ہونا چاہیے ان کے اپروچ جوان ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب جو ہیں ہر لحاظ سے جوان ہے اور زرداری صاحب کیوں شک پڑ گیا زرداری صاحب کیوں شک پڑ گیا اور زرداری صاحب چاہے تو کچھ نہیں کر لیں اسے یا ٹرکٹ کہہ لیں ٹھیک ہے یا کسی اور مقابلہ کر لیں کورڈی کہہ لیں ٹھیک ہے اچھا سر یہ ہے کہ یہ شاید اس کا رییکشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دادوں میں مران خان صاحب نے جاہا کہ سندھ میں ان کو للکارا جواب میں انہوں نے مردان میں للکارا ان دونوں تقاریر کو دونوں رہنماؤں کو دیکھتے ہوئے یوں لگ رہے جیسے فیصلے کے فوری بعد یوں یک جبان ہوئے تھے تمام اپوزیشن جماعتیں کہ شاید کوئی ایک بڑا اتحاد کسی ایک نکتے پر بن رہے اب وہ تو بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کسی ایک نکتے پر تو یہ آپ بھی کھٹے ہو سکتے ہیں لیکن بے نقط بھی سناتے رہیں گے اب ایک دوسرے پر کیونکہ دیکھیں ان میں یہ دوڑ ہے کہ اپوزیشن کو لیڈ کس نے کرنا یعنی صحیح ترجمان کون ہے اس وقت نہیں اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان سے یہ منصب چھیننا چاہتے ہیں زرداری صاحب آسانی سے تو یہ اس کی کوشش ہے ہاتھ نہیں آئے گا بڑی محنت کرنی پڑے گی اور عمران خان ابھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھے پتر رکھے اور ذرا دبان بھی قابو میں رکھے دوسرا آج کورکمانڈر کانفرنس تھی اور اس کورکمانڈر کانفرنس میں مصطفی خرصہ پی ٹی ای میں بقاعدہ بنی گالا گئے اور ایک عرصے سے کوشش کرے تھے لیکن اب منا مصطفی خرصہ بھی ماشاء اللہ افتر پہلے اطلاعی کہ انہوں نے بقاعدہ شمولی تھی اختیار کر لیے پاکستان ملی کے انترکہ نوازی سال کے ہیں اسی سال کے ہونے والے ہوں گے نوجوان خیادت ملی ہے پی ٹی اے کو لیکن دیکھئے ابھی تک ماشاء اللہ یوکہ کرتے ہیں اور جوانوں سے بڑی طاقت ہے اور چند سال پہلے تک تو جناب شادی پہ شادی کر رہے تھے تو ایک غلام مصطفی خر جو ہیں یہ اضافہ جو ہے اچھا اضافہ ہوگا یعنی پی ٹی آئی میں بڑا اضافہ نہیں کیونکہ جو بھی ہو ماضی کے تجربات تو انہوں نے بھی سیکھا ہے اور زرداری صاحب کے ساتھ دو دو ہاتھ تو وہ بھی کر سکتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس سر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ پنامہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس میں زیورے بحث آیا اور پاک فوج نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی میں جو ہمارے نمائندے ہیں وہ شفاف اور قانونی اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ سپریم کورٹ کا جو اعتماد ہے اس پر پورا اترا جا سکے دیکھیں بلٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ ہوگا اس میں اور آئی ایس آئی کا نمائندہ ہوگا اس میں اور دونوں جو ہیں افواج پاکستان کے نمائندے ہیں یعنی براہ راست بھی اور بلواستہ بھی اور آج عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے میں ریویو میں جائیں گے جی آئی ٹی کے معاملے تھے لیکن وہ آہ ویڈروہ کر لیے آج انہوں نے ویڈروہ کر لیے بلکہ نیب چیئرمن کے خلاف وہ چلے گے جوڈیشل کونسل میں نیب چیئرمن کے ہاتھ جائیں جوڈیشل ہار دیکھیں جو عدالتی ادارہ ہے دستوری ادارہ چیئرمن نیب کے خلاف کوئی شکایت ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دی جا سکتی اور ہر ایک کوئی حق حاصل ہے اس پر اعتراض کی بات نہیں لیکن یہ چیئرمن نیب جو ہیں بچارے ان کا کوئی زیادہ قصور ہے کوئی نہیں یہ تو ڈگی پجابی کا معاملہ ہے ڈگی کھوتے تو غصہ کمار تھے یعنی گزے سے گر پڑی اور کمار پہ غصہ ہے تو بس ابارہ لیکن عمران خان صاحب نے درخواست دے دی اور اب وہ کہتے ہیں پیٹیشن نہیں کریں گے نظر ثانی کی درخواست نہیں دیں گے تو جی آئی ٹی جو ہے اس کے فیصلے کا انتظار کریں گے کرنا بھی چاہیے عدالت کا جو فیصلہ ہے جی آئی ٹی جو ہے وہ عدالت نے مقرر کی ہے عدالت کو جواب دے ہوگی نہ وزیر آدم نے مقرر کی ہے نہ ان کو جواب دے ہوگی کیا یہ اب کہا جا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں جو جی آئی ٹی پر پریس کانفرنسوں میں بھی اور جلسوں میں بھی تحفظات کا اظہار کر رہی تھیں اب انہیں جی آئی ٹی قبول ہوگی اور اس پر اعتماد ہوگا دیکھئے اعتماد ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور ریاستی ادارے اس کے پیچھے ہیں اور اس کو جو اس سے اختلاف کرے گا وہ خود اپنے انجام کا ذمہ دار ہوتا ہے اسی سے جوڑا ایک اور سوالیں بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ پاکی بھی ادارے ہیں جو جی آئی ٹی کا حصہ ہیں سیکیورٹی ایکسٹینج کمیشن ہو نیب ہو ایف آئی اے سٹیٹ بینک ہو کسی اور ادارے کو ایسا بیان دینے کی ضرورت پیش نہیں ہے فوج کو ہی یہ بیان کیوں دینا پڑا یہ تو اب فوج بتا سکتی ہے لیکن فوج کے ادارے سے ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے پہلے بھی انہوں نے ہے ان کے اوپر کہ وہ مریم نواز شریف کے عزیز ہیں اب ان کی عزیزداری ایسی ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ مریم نواز شریف کے جو داماد ہیں راہیل ان کی وہ فسٹ کزن ہے ٹھیک یعنی یہ کوئی اتنی زیادہ ایسی عزیزداری نہیں ہے ٹھوڑے دور کی نہیں دور کی کہلے یا قریب کی کہلے لیکن بات بیادی ہے کہ جو افواج پاکستان کے جو افسر ہیں وہ اپنے فرائض اپنے اپنے کوڈ آف ایٹکس کے مطابق اپنے دستور کے مطابق ادا کرتے ہیں اور افواج پاکستان جوڑی عدلیہ جو ہے خود عدلیہ میں بھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ ان کی بڑی قریبی عزیزداری میاں بسپاہ الرحمن صاحب سے ہیں اور دو ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کے دو بیٹوں کے گھر ہیں اور اسی طریقے سے میاں بسپاہ الرحمن جو ہیں وہ اپنے چچا ہیں مشتبہ شجاہ الرحمن جو مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں اور مصباہ الرحمن پیپنز پارٹی کے رہنما ہے آپ دیکھیں خالد یہ جو آپ کے اصد عمر جو ہیں اصد عمر پی ٹی آئی کے رہنما ہے اور زبیر عمر ان کے بھائی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اور گورنر سندھ کے اس وقت جی اور اسی طریقے سے آپ خود دیکھ لی تھی یہ رشتے داریاں ہمارے جو اعتداز حسن صاحب کے برادریں نسبتی ہیں جن کا چند روز پہلے انتقال ہوا میجر مبشر صاحب اور ڈی آئی جی تھے مرہوم اور ان کی چار بہنوں کے اقلوتے بھائی تھے ان کی جو اہلی آئین کے اقلوتے بھائی تھے اور جسٹس رفیق طارد صاحب جو سابق صدر پاکستان ان کے داماد تھے تو اتنی قریبی رشتہ لی کا مطلب یہ تھوڑی ہی کہا کہ آپ اعتداز حسن صاحب سے کہیں کہ آپ تو مسلم لیگ نون میں شابہ ہو گئے اور اس پر بھی آئی ایس پی آر کوئی ایک وضاحتی ٹویٹ کرنا پڑا پھر اسی دن ہمیں اس چیرے کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے اور پاکستانی معاشرہ جو ہے نا اس میں جو رشتہ داریاں ہیں فوجی افسروں کی سرکاری افسروں کی سیاست بلانوں کی آپس میں ہیں نواز شریف صاحب کے بھی سندھی آہ اپنا احساب ڈار صاحب ہے لیکن یہ بعد میں ان کا رشتہ ہوا ہے پہلے سیاست میں وہ کٹھے تھے تو یہ رشتے ناتے جو ہیں اس پہ آپ ایک شخص کا ایک شخص کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے اور خاص طور پر افواج پاکستان جہاں تک ہوں اور پھر عدلیہ ہو جائے عال عدلیہ ان کے جو افراد ہیں وہ تو ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ تو شک و شبہ سے بالتر ہوتی ہے اب دیکھیں ایوب خان کے ایک بھائی جو تھے بہادر خان وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے اور وہ خود جو تھے وہ اپنا پاکستان تھے تو یہ گریز کرنا چاہیے اتداز احسن جیسے سینئر سیاست دان کو یہ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر بہت ہم ہمارا آج کا موضوع ہے جو جڑا ہے گیلپ کے حالیہ سروے سے سروے کی بہت سی حالیہ نہیں تازہ تنیر سروے ہے وہ تو ہم بریک کے بعد بتائیں گے کتنا تازہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کون سے ہم سوالات پوچھیں گے اور اس سے واضح کیا بات ہو رہی ہے واضح ہو رہی ہے معاشرتی بڑھتی ہوئی تقسیم کیسے دیکھیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی نے پسند بڑا اہ 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 والی ہے تھا کہ کہ جج ہوتا اس اس سے نر سخت ہوتا خطہ ہی ہوتا موس بات کرتا خطہ ہی سخت دیکھا اور ایک تھا نر اس نے کہا یہی ہوتا کہ معلوم نہیں ہو گئے نا ہاں 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 تو چالیس فیصد کو نے کہا کہ سخت ہوتا تو تنتالیس فیصد نے کہا کہ نرم ہوتا ایک لحاظ یہی ہوتا یہ نرم ہوتا اور تیسرا ہم سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا ہے اسے مستقل میں ایک اچھے فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا یا پھر کسی اور طرح اس کی تعبیل لی جائے گی تو اس نے یعنی اس کے اثرات کیا اچھے ہوں گے اثرات بھی ہوں گے نا اچھا فیصلہ سمجھا جائے گا یہ یا بھرا ٹھیک اچھا سنتیس جیسے کہ نرم تاریخی فیصلہ ہوگا ہاں یوں کہہ لیجی سنتیس فیصلہ نے کہا کہ ہم اسے ایز اگوڈ ڈسین لیتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے یہ اور پینتالیس فیصلہ نے کہا کہ ایز اگوڈ ڈسین ایز اگوڈ ڈسین ٹیک ہے اور صرف اٹھارہ فیصلہ نے کہا کہ معلوم نہیں بہت درمیان میں درمیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں اس سوال میں بھی تقسیم کافی گیری ہے پھر اگلا سوال تھا کہ بعض لوگوں کے خیال میں پینامہ کیس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا ہے جبکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آیا ہے جبکہ کچھ افراد کے خیال میں نہ ان کے حق میں ہے نہ ان کے خلاف آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے تو اس میں پچپن فیصد نے کہا کہ یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا ہے گویا نواز یعنی یہ جو کہا گیا کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تو گویا ان کے فیصلہ حق میں آیا وہ ہمارے طرح چودری صاحب ہی ہوتے تو پھر تو مطلب مارا فیصلہ ہمارے حق میں ہے تو پچپن فیصد یہ سمجھا انہوں نے کہ ان کے حق میں ہے وہ ان کے حق میں ہے کیونکہ ان کی وزارت عظمہ اپنی جگہ ہے اپنی جگہ رہی اور چودہ فیصد نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا اور اکتیس فیصد نے کہا کہ نہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے اور نہ ان کے خلاف ہے گویا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں طرف کی مٹھائی کھا سکتے اور شاید کھائی بھی ہو ہاں کھائی بھی ہو اگلا سوال یہ تھا کہ اس فیصلے سے کیا جو بادونوانی ہے حکمرانوں کی وہ دور کرنے مدد ملے گی یا پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا یا بادونوانی میں مزید اضافہ ہوگا تین اس میں سوال رکھے گئے تھے تو انتیس فیصلے نے کہا کہ یہ اس میں اضافہ ہوگا بادونوانی میں اس فیصلے کے باوجود اور ایک کاون فیصلے نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بیس فیصلے نے کہا کہ ہاں اضافہ ہوگا اضافہ ہوگا یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور آپ دیکھئے بیس فیصلے نہیں ہے اس سے آپ یہ دیکھئے کہ جو اعتماد ہے اس حوالے سے وہ کیسے متزلزل ہو رہا ہے اور اگلا سوال بھی بڑا عام کہ آپ کے خیال میں پین ایما کیس کے فیصلے کا پاکستان پر مجموعی طور پر اچھا اثر پڑے گا یا برا اس میں سر اٹھائیس فیصلے نے کہا کہ اچھا اثر پڑے گا صرف اٹھائیس فیصلے نے کہا کہ برا اثر پڑے گا اور باتیس فیصلے نے کہا اسی تعداد میں انہوں نے کہا کہ نوٹ ہیف اینی سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی معاملہ جو ہے نا جونکہ تو رہے گا فیصل صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ حالات مستقبل کے بارے میں انہوں نے کہا ہمیں تو یہی خدشہ ہے کہ جون ایسے ہی چلتے رہے گا اور اگلا سوال تھا کہ آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بعد پاکستان میں ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا کم ہوگی ترقی یا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کے بھی شامس صاحب جو جواب ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں تیس فیصد سروے میں حصہ لینے والوں کے مطابق پاکستان کی ترقی میں اضافہ ہوگا اچھا اضافہ ہوگا اضافہ ہوگا اور پینتیس فیصد نے کہا کہ نہیں کمی ہوگی پینتیس فیصد نے کہا کمی ہوگی چھتیس فیصد نے کہا کہ نو سگنیفیکنٹ ڈیفرنس نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پینتیس فیصد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمی ہوگی اور تیس فیصد کہتے ہیں یعنی تھوڑا مارجن ہے لیکن تیس فیصد کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا اب اگلا بڑا دلچسپ سوال تھا گیلپ سروے کا اس میں مخلف سیاسی جماعتوں کے بارے میں سوال پوچھا گیا اور یہ سوال جو ہے یہ پنامہ فیصلے سے پہلے بھی رکھا گیا پنامہ فیصلے سے بعد میں بھی رکھا گیا کہ پارٹی کارڈ دکھائیں پنامہ فیصلے سے پہلے کا کیا ارادہ تھا کہ آپ اگر ووٹ دیتے فیصلے سے پہلے تو آپ کس کو ووٹ دیتے اگر آج الیکشن ہو یعنی فیصلے سے پہلے تو اس میں جو ہمیں ترتیب نظر آتی ہے مخلف جماعتوں کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کے حق میں سترہ فیصل نے کہا اٹیس فیصل کے ساتھ پاکستان مسلمی نون ٹاپ پہ رہی اور بائیس فیصل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف تیسے نمبر پر رہی جبکہ آٹھ فیصل نے کہا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے اب میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں شامی صاحب کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات بارہ جماعتوں کو انہوں نے اپنے پول کا حصہ بنایا اور ایک آپشن رکھی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے آپ دیکھئے تین سیاسی جماعتوں کو میں نے ذکر کیا تحریک انصاف پیپس پارٹی پاکستان مسلمی نون تین کے حق میں جو ووٹ آئے وہ بتائے میں نے آپ کو جو چوتھا بڑا ووٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے وہ آٹھ فیصل ہے آٹھ فیصل ہے آٹھ فیصل تو پنوتیت پسند ہوتے ہی ہے نا سار اس میں دیکھیں نا جماعت اسلامی ہے کاف لیگ ہے این پی ہے جی ایو آئی ہے ایم کم ایم کم لندن ہے این پی ہے پی ایس پی ہے یہ جو جماعتیں ہیں نا ان میں تو بدو میاں بھی حضرت گاندی کے ساتھ ہیں وہ مشتخاق ہیں مگر آنڈی کے ساتھ ہیں مگر اصل اہم بات یہ ہے کہ جب سروے کے بعد وہ بتاتا ہم فرمانی نتیجہ آ گیا لیکن جب عدالت کا فیصلہ آ گیا پھر کیا ہوا پھر یہی سوال پوچھا گیا اور پھر نتائج میں کچھ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی اور نتائج کچھ یوں تھے کہ پی پس پارٹی کے حق میں سولہ فیصل نے کہا کہ ہم پی پس پارٹی کو ووٹ دیں گے ایک فیصد ووٹ کم ہو گیا ان کا کم ہو گیا پی پس پارٹی حالانکہ ان کا فیصلے سے شاید ہی کچھ تعلق نہیں تھا اور پاکستان مسلم نگ نون جو فیصلے سے پہلے اٹیس فیصد سربے میں شامل خواتین و حضرات کی پسندیدہ جماعت تھی وہ اٹیس کی بجائے چھتیس پر آ گئی یعنی دو فیصد دو فیصد کمی ہو گئی اس میں اور پاکستان تحریک انصاف جو فیصلے سے پہلے بائیس فیصد کی اس پر تھی اب وہ پچیس فیصد پر چلے گئے ایک فیصد پیپلز پارٹی کا اس کو چلا گیا اور دو فیصد مسلم لیگ نون کا اس کو چلا گیا تین پوائنٹ کا اضافہ ہو تو مسلم لیگ یعنی فیصلے کے بعد مسلم لیگ کا ووٹ گھٹا یا اس کی سپورٹ گھٹی اور تحریک انصاف کی سپورٹ میں اضافہ ہوا اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس میں میں سمجھتے ہیں ایک بڑا برکزی نقطہ ہے بلکل اور دیکھئے کہ وہ جو ویل نوٹ کاسٹ ووٹ والے جو ہیں وہ بھی آٹھ فیصد برکزی جو کہتے ہیں وہ تو وہی ہیں نا وہ وہی ہیں دیکھیں جو قنوطیت پسند ہوتے ہیں بیزار قسم کے لوگ وہ تو وہی کے بھی رہیں گے نا اور ایک آخری سوال بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو پینامہ کیس کی طرح پینامہ کیس کی طرح کے سیاسی مسائل میں دخل دینا چاہیے یا نہیں آپ دخل دینے کے حامی ہیں یا مخالف ٹیک اس میں یہ یہ جو ہے نا وان ایٹی فور کے تحت جی 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 بنیادی حقوق کا مسئلہ قرار دے کے دنیا کے ہر مسئلے پر گفتگو شروع کر دی جائے کیونکہ ہر مسئلہ حضرت انسان سے تعلق ہے مسئلے کا حضرت انسان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس میں اور بنیادی حقوق کے تحت ہم پر آئے رات سن سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے کھیر جو ہے آپ نے لطیوہ سنا ہے نا کہ اندھے سے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے ان کا سفید ہوتی ہے ان کا سفید کیسا ہوتا ہے ان کا بگلا ہوتا ہے ان کا بگلا کیسا ہوتا ہے تو ایسا بگلا بتا کے دکھا دیئے اب اندھے نے ہاتھ پیرا ان کا بڑی ٹیڑی کھیر ہے تو اب یہ انسان جو ہے ہر مسئلہ اس کے بنیادی حقوق کا ہے اس لئے سپریم کورٹ برائے رات سن سکتی ہے یہ فقہ افتخاریہ ہے جو ایجاد ہوئی تھی اور اب اس میں ایک شدت پیدا ہوتی چلے جا رہی ہے تو لوگوں سے پوچھا گیا ٹیڑی کھیر کا اپنے ذکر کی ہے انہوں نے کیا کہا لوگوں سے پوچھا گیا لوگوں نے کہا جی انتالیس فیصر نے کہا کہ جی ہاں ہم اس کے حق میں ہیں کہ سپریم کورٹ ایسے مسائل میں دخل دے ٹیڑی کھیر کھائے کھائے اور کھلائے کھلائے بھی ٹیک اور چوبیس چھبیس فیصر نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹیک دخل نہ دے اور چوبیس فیصر نے پھر آگے مزید کہا کہ نا ہی حق میں اور نا ہی موقع کو ورگنے پڑتا اور گیارہ فیصر نے کہا جناب سانو پتہ ہی نہیں آہ سانو پتہ ہی نہیں یہ بہت ہی اہم سوال تھے اور بہت ہی دلچسٹ رس کے جواب تھے لیکن وہی لائن جو ہم نے سرخی میں بھی رکھی کس سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ معاشرتی تقسیم جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور پی ٹی آئی کی سپورٹ جو ہے وہ تین فیصد بڑی ہے اور اب ڈاکٹر اجاز شفیق گلانی صاحب جو گیلپ آگیسن کے سرور ہیں وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیکن ان سے گفتگو ہوگی اسی سروے کے حوالے سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہلکم بیک ناظرین گیلپ سروے پر بات کریں گے ڈاکٹر اجاز شفیق گلانی صاحب سے لیکن اس سے پہلے شامس صاحب ہمارے گجرہ دنیا نیوز کے بیورو چیف اور ہمارے سویل احمد عزیز صاحب کے بھائی ڈاکٹر جیوید اکرم صاحب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہم تو کل ان کا جنازہ تھا کل شام کو ہم حاضر ہوئے تھے وہاں جنازہ میں شرکت کی چلیں اللہ تعالی ان کے درجات دوست پیت سے سالے جی بولان کرے اور ان کو صبر دے جی اجاز شفیق گلانی صاحب اسلام علیکم جی ویٹکوم ٹوٹیو شو سر ابھی آپ کے سروے کا ہم نے تفصیلی ذکر کیا پروگرام میں شام صاحب بھی تو شیف رکھتے ہیں آپ سے ہم گفتو کرنا چاہیں گے شام صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کیا نتیجہ آخص کیا آپ نے مسلم لیگ کی جو مقبولیت ہے اس میں تین فیصد کمی ہو گئی یا دو فیصد دو فیصد کمی ہوئی اور پی ٹی ایک میں تین فیصد صاحب کی مقبولیت تین فیصد بڑھ گئی کوئی یہ خطرے کی گھنٹی تو نہیں ہے سچ پوچھیں تو یہ اس کا مرکزی نکتہ یہ اضافہ یا کمی نہیں ہے آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اس کا مرکزی یہ شاید نہیں ہے مرکزی نکتہ میری نگاہ میں یہ ہے کہ قوم میں حکومت کے بارے میں رائے بڑی شدت سے تخصیم ہو گئی ہے سیاست کے بارے میں تو لوگ تخصیم ہوتے ہیں چونکہ مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں لیکن حکومت تو اچھی حکومت وہی ہے جو سب کے لیے ہو اور ایک بڑی تعداد اس پر تخصیم نہ ہو آپس میں تو اس سروے سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والے جو اکثریت میں ہیں ورنہ وہ ایک طرف ہے اور باقی تمام اس فیصلے کے بارے میں دوسری طرف ہیں اس طرح کی تخصیم ملکی سیاست کے لیے اور میرے خیال میں ملک کے لیے اچھی نہیں ہے یہ میرے خیال میں مرکزی نکتہ سامنے آتا ہے جو نواز شریف صاحب کے جو مخالف ہیں یا حامی ہیں پہلے بھی تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھے نا ان کی حمایت موجود جی یعنی پچھلے الیکشن میں انہیں تین تیس فیصد ووٹ ملے تھے تو ظاہر ہے کہ باقی جو سر سٹھ سکسٹی سیون پرسنٹ ہیں وہ نہیں ملے تھے لیکن جب ہم مختلف مسائل پر ملکی رائے پوچھتے تھے تو اس میں اتنی بڑی تقسیم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری پارٹیوں کے ووٹ دینے والے یک سر دوسری رائے رکھیں یہ میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ جو بعض لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ حکومت سے علیہتہ ہو جائیں اس کی تہہ میں یہ تقسیم ہے اسی وجہ سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید یہ بہت اچھا ہو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک عدالت سپریم کوٹ کی ہے اور ایک عدالت عوام کی ہے یہ شاید ان کے لیے موضوع وقت ہو کہ وہ عوام کی عدالت میں چلے جائیں اس وقت اور یہ معلوم ہو کہ کس سیاسی جماعت کو عوام میں کیا آپ کے خیال میں فوری طور پر عوام کی عدالت میں چلے جانا چاہیے جی میری ذاتی ایک شہری کے طور پر میری رائے یہ ہوگی کہ وہ عوام کی عدالت میں چلے جائیں تو یہ بہت اہم نکتہ ہے جہاں پہ ہماری یہ گفتگو آئے ڈاکٹر صاحب ختم ہو رہی ہے مواضح چاہتے ہیں وقت کی قلت آپ سے پر کسی بات ہوگی آپ کا بوش کیا یہ گفتگو جو ہے یہ کل بھی کریں گے ہم کیونکہ اس کا مطلب یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا ہم سوال ہے بڑا ہم سوال فوری انتخابات کرا دینے چاہیے کس ساتھ تک ممکن ہوگا کتنی اچھی یہ سجیشن ہے یہ سب اور بہت سے اہم سوالات اسی اہم موضوع سے جھوڑے کل کے پروگرام میں آپ دیکھ پائیں گے تب تک لیے اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ